السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھٹی فر تھٹی رمدان سپیشل جوز جویلز جوز نائنٹین انیسوہ پارا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خوبصورت کلام قرآنِ کریم قرآنِ عظیم کی جو ہے وہ لذت دے دے ہمیں اپنی صفات جو ہیں ان کی آگہی اور شعور دے دے ہمیں اپنے انسان ہونے انسان اور عبدیت جو ہے اس کا فہم دے دے ہم سب محتاج ہیں آئیے آغاز میں اللہ سے درخواست کریں کہ اے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دینے والے جنہیں ستارے چاند سورج کوئی متاثر نہ کر سکا اور ویسی ہدایتیں جیسے کہ آپ نے ان کو دی جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہم سب محتاج ہیں تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں ہمیں اپنے تہی دامن ہونے کا حساس ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا رحیم ہے تو غفور ہے تیری نعمتوں کی بارش ہے تیرے بڑے حسانات ہیں کہ ہم جیسوں کی زندگی میں تو نے پھر بہار کا موسم جو ہے اس کا چاند طلوع ہو گیا رمضان کا مہینہ آ گیا بہت ہی خوبصورت دن اور بہت ہی رحمت والی راتیں ایک ایک گھڑی انگنت نعمتیں لے کر آ رہی ہے تو ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے تو ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر لے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ فلاح پانے والے ہیں جو کہ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں جو رشد اختیار کرنے والے ہیں استقامت دکھانے والے یا رب العزت ہم پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہم دین میں آخرت میں تیری رضا میں سارے اون میں سابقون میں سابقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کی فیرست میں شامل کر لے اور آج انشاءاللہ اللہ رب العزت سے اس درخواست کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے دل نرم ہو جائے ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے میرے اور آپ کے حق میں بہت اچھے ہیں یہ میرے مسائل اور مشکلات کا حل ہے بہت ہی خوبصورت کلام بہترین آیات گزر رہی ہیں اور ہم پڑھتے جاتے ہیں اور تلاوت کرتے جاتے ہیں سپاروں کے سپارے کسی نے قرآن مکمل کر لی ہیں ایک اور دو اور تین کسی نے پانچ کر لی ہیں کاش کہ میں اور آپ لمحے بھر کو ٹھہر کے سوچیں کہ یہ جو قرآن اور آیتیں پڑھتے جاتے ہیں یہ ہم سے کہتی کیا ہیں ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں یہ ہم سے کیا چاہتی ہیں یہ فریاد کرتی ہیں یہ استغاسہ یہ روتی ہیں کہ مجھ پہ عمل کرنے والے کہاں چلے گئے میرا حق ادا کرنے والے کہاں مر گئے اور آئیے آئیے ان آیات کو زندہ کر دیں آئیے اس فریادی کی فریاد جو ہے اس کا جواب دیں آج انشاءاللہ ہم تین صورتیں جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے صورت الفرقان جو ہے پہلی اس کی بیس آیات پہلے آ چکی ہیں اور باقی انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے آج اکیس سے ستتر تک جس کی پوری آیات سیونٹی سیون ہے اور صورت الشورا جو ہے اس کی ٹو 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 ٹی سیون آیات ہیں دو سو ستائیس مکی صورت ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے صورت النمل کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے یہ مکی صورت ہے اور تیرانویں آیات ہیں آج تقریبا ہم ففٹی نائن آیات اس کی پڑھیں گے تو صورت الفرقان جو ہے یہ جس کی کل سیونٹی سیون آیات ہیں مکی صورت ہے اور اس کی بیس آیات ہم نے اٹھارویں پارے کے اختتام پر پڑی اور زمانہ نزول اس کا کیا ہے مکی دور کا متوسط جو ہے وہ دور درمیانہ دور شروع میں کیا تھا کہ خفیہ دعوت کا دور تھا اور دارے ارکم تک دین تھا ہیرو کے ابتدائی چند سال اور چھپ چھپ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے اور جب کھلم کھلا ایمان قبول کرنے لگے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تو مخالفت میں شدت آگئے مسلمانوں کو مارا پیٹا جانے لگا ان کی جوب سے ان کو محروم کر دیا جانے لگا اور آخری دور کیا ہے کہ مخالفت مخالفت شدت پہ پہنچ چکی تھی اور اس وقت پھر ہجرت کے لیے جیسے ہجرت حفشاہ بھی ایک دو دفع ہوئی اور پھر جو ہے طائف کا بھی آپ نے سفر کیا اور پھر مدینہ کا سفر تو بہرحال یہ قیام مکہ کا دور متوسط ہے اچھا ہم نے جو پہلی بیس آیات تھی اس میں صورت الفرقان میں اگر آپ دیکھیں کہ آغاز میں تبارک اللہ ذی نزل الفرقان کہ بہت ہی برکت والی ہے بزار جس نے جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا تو تبارک کا جو اللہ کی صفت ہے تبارک یہ آپ دیکھیں گی کہ ہمیں صورت الفرقان کے اختتام پر بھی مل رہی ہے یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ تبارک اللہ ذی نزل الفرقان آیت نمبر ایک میں اور آگے آپ انشاءاللہ آیت نمبر سکسٹی ون میں دیکھیں گی کہ تبارک اللہ ذی جعلا فی السماع بروجہ تو تبارک وہاں پہ بھی اور آپ لوگوں کو صورت ملک آتی ہوگی وہاں پہ بھی ہے تبارک اللہ ذی بے ادہ الملک تو تبارک جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں ہم سب اس کو سمجھ لیں یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ایک لفظ میں اس کے معنی ادا نہیں ہو سکتے اس صورت میں بھی اس کا جو ہے بار بار ہمیں ذکر مل رہا ہے تبارک جو ہے اس کا مادہ برکہ بارہ کاف سے ہے اس کے دو مصدر ہیں ایک برکت لوگ نام بھی رکھا کرتے تھے برکت بھی اور ایک صحابیہ کا نام بھی برکہ تھا برکہ دوسرا اس کا مصدر ہے بروق ایک برکت اور دوسرا مصدر بروق آپ کو بتا ہے مصدر میں کسی کام کام کے کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں زمانہ نہیں پائے جاتا جیسے کھانا پینا سونا اٹھنا یوں نہیں ہوتا کہ اس نے کام کیا یا کیا تھا یا کرے گا زمانہ نہیں پائے جاتا مصدر میں تو بہرحال اس کے دو مصدر ہے برکہ اور اس کے معنی کے ہے برکہ کے کہ افزونی فراوانی کسرت اور زیادتی کا تصور بروق جو ہے اس میں سبات بقا اور لزوم کا تصور جیسے دونوں معنی کو ہم جمع کریں تو بات کیا پتا چلتی ہے کہ جیسے کسی چیز میں بہت کسرت ہو اور وہ جو کسرت ہے جو اس کی فراوانی ہے زیادتی ہے وہ قائم رہے اور یہ جو ہے نا انشاءاللہ زندگی رہی موقع ملا تو آپ گرامر بھی ضرور پڑھئے گا گرامر سے قرآن جو سمجھ میں آتا ہے جو شعور ملتا ہے جو فہم ملتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اندر تک جو ہے نا وہ آیتیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں تو یہ بابِ تفاول سے ہے تبارک جو ہے اور تفاول کی خصوصیت کیا ہے یعنی یہ ایک ورب ہے جیسے ایک ورب ہے جس میں ایک ہوتا ہے نا برکہ ایک ہے بارکہ ایک ہے تبارکہ تو کتنے حروف میں اضافہ ہو گیا نا تبارکہ تبارکہ بابِ تفاول سے ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں مبالغہ پائے جاتا ہے اور اظہارِ کمال بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے تبارک کے بہت سے معنی ہے قرآن مجید میں جیسے آیت پہلی میں جو اللہ تعالی نے کہا کہ بہت برکت والی وہ ذات ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے تو بڑا ہی موسن ہے نہائیت باخبر ہے کہ اپنے بندے پر فرقان کی عظیم و شیان نعمت جو تھی نا وہ اللہ نے اس کو دی اچھا اور ہم نے آیت سکسٹی ون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ذی جالا فی السماع بروجہ تو وہاں پہ جو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس کے معنی ہے نہائیت بزرگ اور باعظمت ذات کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے وہاں پہ اس معنی میں ہے پھر جو کہیں آئے گا کہ وہ ذات پاک ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں تو معنی کیا ہے اتنا مقدس اور منظہ کہ پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں تو اس کی ذات ہر شرک کے شائبے سے پاک ہے پھر قرآن میں اللہ کی بادشاہی کے لیے بھی آتا ہے تو چونکہ وہ بہت بلند اور برتبہ ہے تو ساری بادشاہی پھر اسی کے لیے ہے پھر کہیں یہ اللہ کی قدرت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے تو جیسے جیسے آیات آتی ہیں اس کے مطابق تبارکہ کے معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس کے جو ہے وہ کیا معنی ہے اچھا دوسری بات جو ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھنے والی ہے اور وہ کیا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ انکار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ خزانہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے یا آپ کے یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا یا یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا بھی ہے اور بزاروں میں چلتا بھی ہے تو اس طرح کے ان کے مختلف جو تھے وہ سوالات تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نائنٹین پارا ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں تو یہ جو ان کے مطالبات تھے یہ جو ان کی باتیں تھیں یہ کون لوگ ہیں کہا ان لوگوں نے لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقا آنا ہماری ملاقات کی کہ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں جو ہے وہ فرشتے جو نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں تو وہ کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ ہے اللہ کا رسول تم اس پر ایمان لے ہم پر فرشتے آئیں ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں یا کتاب اوپر سے فرشتہ لے کر آئے اور ہمیں نظر آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں جو استقبرو فی انفو سہم کہ وہ کبر میں مبتلا ہے اور آگے اگلا اس کا حصہ ہے واتو اتوون کبیرہ اور بہت زیادہ سرکش اور گھومنڈ میں چلے گئے ہیں وہ لوگ یہ اس کا بھی اگلا درجہ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی فرشتے پھر عذاب کا فیصلہ لے کر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم سے دوری ہو جائے کسی طرح اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آئیت 23 میں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا ہم کیا کریں گے حبا جو ہے یہ مٹی کے لئے آتا ہے منصورہ بکھری ہوئی مٹی تو ہم اس کو مٹی بنا کر جیسے ہوا آتی ہے اڑا دیتی ہے نا ایسے ان کے عملوں کو اڑا دیں گے کیونکہ اس کے اندر شرک ہوگا اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور آئیت 24 جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ جنت والے لوگ جو ہے اس دن خیر میں ہوں گے یعنی حشر کا میدان بہت ہی مشکل وقت ہوگا لیکن جو جنت کے لوگ ہوں گے ان کے لئے کیا ہوگا خیر و مستقرم و احسن و مقیلہ ان کے لئے ٹھہرنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہوگی اور قیلولے کے لئے بھی بہت اچھا مقام ہوگا مقیلہ جو ہے نا قیلولے سے ہے دوپہر میں جو آرام کرتے ہیں اور حدیث ہے مسند احمد کی ابو سعید خدری رضی اللہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کا عظیم و شان اور خوفناک دن ایک مومن کے لئے بہت ہلکا کر دیا جائے گا اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے نا تو وہ سخت دن بھی ان کے لئے جو ہے وہ آسان ہوگا جیسے کچھ لوگو آتے ہیں نا کہتے ہیں پیپر بہت آسان تھا کچھ کہتے ہیں بہت مشکل تھا تو کسی کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی خوش خوش ہوتا ہے اچھا یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے کہ وَيُوْمَ تَشَكَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ کہ اس دن جب آسمان جو ہے وہ کیا ہوگا شک کا ہوتا ہے کہ سخت چیز کا پھٹنا سخت آسمان کا پھٹنا زمین کا پھٹنا پتھر کا پھٹنا سخت چیز کے پھٹنے کے لئے آتا ہے ویسے تو ان فجارت چشمیں پھوٹ پڑے وہاں پہ بھی پھٹنے ڈیفرنٹ معنی قرآن میں پھٹنے کے لئے مختلف لفظ آئیں تو اس دن بادلوں میں آسمان پھٹ جائے گا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَ اور اللہ کی فوج آئے گی فرشتے آئیں گے اور سورت فجر میں بھی آتا ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِيَا يَوْمَائِزِن بِجَهَنَّمُ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ کیوں نہیں فرشتے ہمارے پاس آتے تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں فرشتے کب آتے ہیں قیامت کے دل میرے فیصلے لے کر اچھا یہ آئیت ٹوینٹی سکس بتا رہی ہے المُلْقُ يَوْمَائِزِنِ الْحَقُّ لِرْرَحْمَانُ اُس دن بادشاہت صرف جو ہے وہ حق ہوگی یعنی سچی ہوگی جو حکومت ہوگی اور رحمان کے لیے ہوگی الْحَقُ لِرْرَحْمَانُ کہ اللہ حق کے مطابق فیصلے کرے گا وَكَانَ يَوْمَنْ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی عصیرہ ہوگا آپ نے عصیر کا لفظ پڑھا نا مطلب عصیر کے معنی کیا ہے سَفْدِ شَابَش بہت اچھا جواب دیا اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں وَيَوْمَنْ يَعَدُّ الظَّالِمُ اس دن ظالم جو ہے نا کیا کرے گا عَلَى يَدْهِ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا یہ جو ہوتا ہے نا ہاتھوں کی انگلیاں پریشانی میں نا ہم ایسے کرتے ہیں تو انگلی کو کاٹنا چبانا تو دونوں ہاتھوں کو وہ چبائے گا اور جیسے ہاتھ ملنا افسوس کے ہاتھ ملنا اور کیا کہے گا انسان يَقُولُ يَا لَيْتَنِتَخَسْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلَ کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا اس دن انسان کہے گا تو آج کیا کرنا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو سٹڈی کرنا ہے مطالعہ کرنا ہے اور صحابہ صحابیات نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا نا کتنے خوبصورت واقعات ہیں سیرت کے اللہ کے نبی کی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ کیسے صحابہ نے ساتھ دیا تھا تو ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفحہ پہ آقا نے آج بھی وہ سچائی لوگوں سب سے بڑی سچائی ہے اور کیوں چاند میں کھوے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں تو سیرت پہ عمل کیجئے کٹ جائے گی خود ہی پیروں میں جو حالات کے زنجیر پڑی ہے ہم کہتے ہیں نا بڑے مشکل میں تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں جب سیرت پر عمل کیا جاتا ہے تو پہلی چیز کیا ہے یہاں پہ کہ وہ کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی اور ساتھ دیا ہوتا ماں میت کو کہتے ہیں نا اور سبیلہ ہدایت کے راستہ آگے بڑھتے ہیں خلیلہ اس دن انسان کہے گا کاش میں نے جو ہے نا وہ فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا اور خلیل جو ہے یہاں پہ خلیل کا لفظ جو ہے وہ دوستی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ دوستی کے لیے قرآن میں کہیں نام ملتے ہیں ولی کا بھی ملتا ہے ولی عام دوست کو کہتے ہیں اور ہمیں بیتانا کا بھی ملتا ہے بیتانا جگری دوست کے لیے آتا ہے بیتانا بھیدی کے لیے آتا ہے جیسے پیٹ کے ساتھ لگاوا کوئی بھیدی ہم راز جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بیتانا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پھر ایک لفظ ہمیں خلیل کا بھی ملتا ہے خلیل جو بلکل ہی جگری دوست ہوتا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خضول کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پہ یعنی انسان یہاں پہ آپ دیکھیں نہیں خلیل کا بھی آیا اور خضول کا بھی آیا آئیٹ 28 میں خلیل کہ فلان کو جگری دوست نہ بنایا ہوتا خلیل کیا ہے؟ جگری دوست نام کو کیا کہا؟ خلیل اللہ جگری دوست خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کے اندر سرائط کر جائے اور خضول کا لفظ بھی آیا یہ بھی دوست کو کہتے ہیں خضول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو این موقع پہ دھگا دے جاتا ہے وقت کے اوپر جو ہے نا فریب دینے والا دھوکہ دینے والا اور آج کل کے ہمارے جو دوست ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ وقت پر جو ہے وہ دھگا دینے والے دوست ہیں اور جیسے بعض سکولرز نے کہا کہ دوست کون ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں مثلا آپ پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو آپ جیسے بھی لگ رہی ہوں گی کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اچھا وہ اچھا تو آپ کو دیکھ کر کہیں گے آپ تو بہت سمارٹ ہو گئی ہیں آپ کا وزن دس پونٹ بڑھ گیا لیکن وہ آپ کے سامنے آپ کی صحیح پکچر یا تصویر نہیں لاتے یا آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے آپ اپنی ساس اسر کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہی ہیں آپ کے معاملات خراب ہیں یا آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں یا آپ کو کہنا ماننا چاہیے یعنی ایک صحیح پکچر ایک صحیح مشورہ بہت کرم لوگ ہیں جیسے ایک دفعہ میری ایک سٹوڈنٹ کہتی تھی کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ اب تک جو دوستیں تمہیں ملی وہ دنیا دار تھی بڑے عرصے بعد تمہیں اللہ نے ایک بہت اچھی دوست جو ہے وہ دیئے تو اچھی دوستیں جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے اور برے دوست ڈنگ مارتے ہیں بچوں کی طرح ڈنگ مارتے ہیں یاد رکھیں آپ جس کے پاس بھی جاتے ہیں جیسے اگر پانی کے کنارے بیٹھتے ہیں نا تو تھنڈک کا احساس ہوتا ہے اگر آپ سورج کی دھوپ میں روشنی میں بیٹھتے ہیں دھوپ میں تو گرمی کا انسان کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے تو اچھے دوست وہ تو ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے اور ہمارے پر ان کے اچھے اثرات آئیں دوستوں کی کچھ اقسام ہے کچھ دوائی کی طرح ہوتے ہیں بڑے کڑوے ہوتے ہیں کچھ بچوں کی طرح ڈنگ مارتے ہیں کچھ شہد کی طرح میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں کچھ غزہ اور کھانے کی طرح ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو جتنا کھالیں طبیعت سیر نہیں ہوتے اور مزید کی ضرورت لگتی ہے کیونکہ ہماری دنیا بھی وہ سوارتے ہیں اور ہماری آخرت بھی سوارتے ہیں اور یہاں پہ رسول کے ساتھ کے بعد جو دوسری چیز جس پہ انسان افسوس کرے گا کہے گا کاش کہ ہم نے فلان کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا تو اب کیا کرنا ہے اپنے دوستوں کی فیرست کا ذرا جائزہ لیں کہ کس دوست سے ملتی ہوں تو دنیا کی محبت میرے اندر پیدا ہوتی ہے زیادہ کس دوست سے ملتی ہوں تو میرے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے کس دوست سے ملتی ہوں تو میرے اندر سے قرآن کی محبت نکل جاتی ہے کونسی دوست سے ملتی ہوں تو قرآن کی کلاسز چھوڑ دیتی ہوں کونسی دوستوں سے ملتی ہوں تو قرآن کی طرف آتی ہوں کونسی دوستوں کی طرف سے ملتی ہوں تو میرے اندر حلال جو ہے نا اس کے اوپر حلال کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کونسی دوست میرے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے تو ضرور جائزہ لیں اور افترہ اندہ کم السائمون و سولت علیکم الملائکہ و اقلت تواما کم الابرار جو یہ جو میزبان کے حق کی دعا بھی ہے اس میں کہا ہے کہ نیک لوگ تمہارے دسترخان پر کھانا کھائیں تو نیک لوگوں سے دوستی کرنا ان کی صحبت چاہنا اور اپنے بچوں کی دوستیوں کی بھی فکر کریں کیونکہ بچے پیر پریشر کا شکار ہے تو نیک لوگوں سے انہیں ملوائیں وہ ملنا چاہیں یا نہ چاہیں بار بار جب نیک صحبت ملے جائے جائے تو اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح شہر کے جو دوست ہیں وہ کیسے دوست ہیں کچھ جو ہیں وہ ان کو گیمبلنگ کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں ایک عورت کہتی تھی کہ میرے فلان میرا شوہر جو ہے اس کا جب فلان دوست آتا ہے اس کو گیمبلنگ کے لیے لے کر چلا جاتا ہے اور جب میرا فلان میری شوہر کا دوست آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شراب کی طرف میرا شوہر جاتا ہے فلان دوست آتا ہے تو اس کو تاش اور مووی اور چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے بھی دوست جو ہیں وہ کون ہیں تو خلیل ہمارا کون ہے اور خضول جو ہے ہم نے کسی کو تو نہیں بنایا یہاں پہ یہ ہے اور وہ انسان اس دن کہے گا لَقَدْ أَدُلَّنِي أَنَا الزِّكْرِ بَادَ إِسْجَا عَنِي وَكَانَا الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولَ اس دن انسان اقرار کرے گا شیطان انسان کے حق میں کیسا ہے خزول موقع پر دخا دینے والا دھوکہ دینے والا فریب دینے والا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ التَّخْزُو حازل قرآن مہجورہ اس دن اللہ تعالیٰ نا پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے امت مسلمہ کے بارے میں کہیں گے اِنَّا قَوْمِ بے شک میری قوم نے اِتَّخْزُو بنا لیا تھا ان کی عادت ہو گئی تھی کیا حازل قرآن اس قرآن کو مہجورہ مہجورہ کے دو معنی بہت مشہور ہیں کئی معنی ہیں لیکن دو ایک ہا کے نیچے کسرہ دے دیں اور ایک ہا پر دمہ دے دیں اگر اس کے معنی جو ہے وہ ہجر کے لے لیے جائیں ہا کے نیچے کسرہ تو میری قوم نے قرآن سے جدائی اختیار کر لیتی قرآن ایک طرف رہتا تھا یہ ایک طرف رہتے تھے قرآن کے قریب ہی نہیں آتے تھے ہجر جدائی الیدگی اور دوسرے اس کے معنی ہجر کے کیا ہیں یہ بکواس کے لیے آتا ہے بےہودگی کہ وہ قرآن کو بکواس سمجھتے تھے مزاق تو قرآن کا ہم سے بڑھ کر کون قرآن کا مزاق اڑائے گا کہ ہم بچوں کو عام تعلیم تو دلواتے ہیں اور بس ناظرہ پڑھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیا اور جب بچوں کی شادی کرتے ہیں ان کے دل کے اندر سے گزارنا تھا اور اگر دل سے گزرتا تو زندگی میں ایک انقلاب آتا اور ان کو سمجھ آتی کہ کیا جو ہے وہ کرنا ہے تو صورت الفرقان جو ہے ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس وقت رسول یہ کہے گا کہ میری قوم نے قرآن کا مزاق بنا لیا تھا اس سے جدائی اختیار کی بھی تھی تو بہرحال ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور صورت الفرقان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت دوسری قوموں کا ذکر بھی کرتے ہیں کیونکہ کفار کے ایک طرف شبہات اور اترازات تھے اور ساتھ ساتھ دوسری قوموں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جب جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یہ دیکھیں آیت 43 میں کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے ہوا جو ہے نا ہا دوچشمی ہا بو یا بلندی سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے نا تو وہ چور چور ہو جاتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا تو ہوا خواہشات ایسی خواہشات کہ انسان اس پر اگر عمل کرنے لگے تو بس وہ تباہ و برباد ہو جائے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے جو ہے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے الہ بنا لیا ہے کیا ایسے شخص جو ہے اس کے لئے آپ وکیل ہو سکتے ہیں اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نصدی بدترین معبود جو ہے وہ خواہش نفس کی پیروی ہے کہ انسان جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے جیسے میں اور آپ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میری خواہش یہ ہے بھی آخری اب بیٹے کی شادی ہے جو سب سے چھوٹا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں اپنی ہر خوشی اور خواہش کو جو ہے پورا کرنا چاہتی ہے تو خواہشات نفس جو ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ تو ایسے لوگ قل انعامی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیئے ہیں کائنات سے اور نیمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو دیکھو اور پھر تم مجھے پالو اور آیت 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس سے دو سلسلے چلائے ایک سسرال کا اور ایک نصب کا مکانہ رب کا قدیرہ اور تیرا رب جو ہے وہاں چیز پر قدرت رکھتا ہے اچھا آخری آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کردار پیش کیا ہے کہ ایسا کردار جو کہ ایک کسوٹی ہے ایک پیمانہ ہے ایک ترازو ہے ایک کردار تو وہ تھا جو اہل مکہ کا تھا جو انکار کر رہے تھے اور دوسرا کردار جو ہے وہ ایمان لانے والوں کا تو ایک اہل ایمان کا صیرت اور کردار اور دوسرا جاہلیت کے جو لمبردار ہے ان کا کردار اور یہ کردار ہم نے سامنے رکھا گیا کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کونسا کردار جو ہے اس کو لینا چاہتے ہو اور کونسی چیز جو ہے اس کو تم قبول کرنا چاہتے ہو تو پھر دلائل ہے کہ تبارک اللہ زی جائلہ فیس سمائی بروجہ اور بہت ہی اچھا ہے اگر ہو سکے کہ یہاں سے لے کر آخر تک کی آیتوں کو حفظ کر لیا جائے اکثر امام مسجد بھی ان آیات کو جو ہے وہ نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں تو ایک طرف یہاں پہ توحید کا تعریف ہے کہ کیسی ہے وہ ذات جس نے برجوں والا آسمان بنایا اس میں سراج سورج چمکتا ہوا اور چاند منیرہ نور تو سورج کی روشنی میں گرمی ہے سراج اس میں سراج جو ہے یعنی چمکتا ہوا بھی ہے اور اس میں گرمی بھی ہے اور چاند کی جو روشنی ہے نور تھنڈک ہے اس کے اندر پھر رات اور دن کا ذکر ہے اب کہا کہ یہ رات اور دن جو ہے نا یہ ایک میسج دیتا ہے جیسے رات کے بعد دن اسی طرح دنیا کے بعد آخرت اسی طرح زندگی کے بعد موت حساب کتاب اور پھر عباد الرحمان عباد الرحمان جو ہے نا اس کو سرکل کر لیں اور اس دفعہ کے دورہ تفسیر سے میرا اور آپ کا گول کیا ہے کہ مجھے عباد الرحمان کے اندر شامل ہونا ہے میرے بندے تو اللہ جن کو میرے بندے کہتا ہے نا مستقل دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس میں شامل کر لے جو تیرے بندے ہیں تو اللہ کے جو بندے ہیں اور آپ نے عباد کے تو معنی اب خوب پڑھ لیے کہ عباد عبد سے ہے عبد عبادت سے ہے عبادت کے پھر تین معنی جس میں پوجہ پارٹ نمبر ایک نمبر دو نوکری اور نمبر تین غلامی سرویز زندگی بھر کی پہلی خوبی کیا ہے اللہ زینا یمشونا علال ارد حونا کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ المومن حیینن لیینن حدیث بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے حیین نرم اور لین جو ہے یہ نرم خوب جس کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں نرم مزاج اور جاہل جگر ان سے بات کریں ان سے خطاب کریں تو ان کو کہتے ہیں سلام آقال اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی بدتمیزی بھی کر رہا ہے تو پھر بھی وہ پیس پیس سلامتی کی بات کرتے ہیں اور دوسری بات کیا ہے کہ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی تمہارے لیے تمہارا راستہ میرے لیے میرا راستہ اب علجتے نہیں ہیں ان کے ساتھ اور یہ تو تھا ان کے دن کا حال کہ چال کیسی ہے ان کی گفتگو کیسی ہے ان کی یہ پتا چل گیا اب رات کا حال کیا ہے واللہ زینہ یبیتونہ لربہم سجدوں وقتی آمان راتیں ان کی نائٹ کلوز میں نہیں گزرتیں ایشو اشرت میں موویاں دیکھتے ہوئے ناچتے ہوئے غیبت چگلی کرتے ہوئے چوری میں ڈاکوں میں روبری میں اور سوشل میڈیا پر غلط سائٹ پر ان کی نہیں گزرتیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اچھا وہ کہتے کیا ہے انڈرلائن کر لیں وہ دعا مانگتے دلتے ہیں جہنم کے عذاب سے کہ اللہ اس کو ہٹا دے ہم سے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے غرامہ بلکل ہی قتم کر دینے والا اور وہ بہت بھی برا ٹھکانہ اور جگہ ہے پھر وہ دوبار پہ پیچھے بھی آپ پڑ چکی ہیں کچھ ایسی صفات ہیں جس میں اصراف نہیں کرتے اور آگے ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد مزید یہاں پہ توبہ کی تعریف بتائی گئی ہے اور بتایا گیا کہ توبہ کسے کہتے ہیں پہلے بھی آپ پڑ چکی ہیں اور وہ زور کے گواہ نہیں بنتے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ جھوٹے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کے گواہ بنتے ہیں اور آپ نے زور کوئی معنی پڑ چکی ہیں کہ ٹیڑ کے لیے آتا ہے اور اگر کسی لنگ چیز کے پاس سے گزریں تو خاموشی سے کرام آکا لفظ آیا شریف و نفس ہو کر گزر جاتے ہیں کہ گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ جو آیت سیونٹی فور ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے کبھی انشاءاللہ اس پر الگ سے بات کریں گے بہت ہی خوبصورت دعا ہے میری پسندیدہ دعاوں میں سے یہ دعا ہے اور بہت ہی اچھی ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی ایک ہوں اور دونوں نیک ہوں تو اس سے اچھی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی اور ساتھ بچے بھی شامل ہو جائیں یعنی اہل خانہ اگر دین کے کاموں میں شامل ہو جائیں آنکھوں کی وہ تھندک بن جائیں تو دنیا جو ہے نا وہ جنت بن جاتی ہے اور اس کے لئے کنٹی نیوزلی دعا کرنی چاہیے کہ جس جگہ ہیں اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر اور نیکی کے کاموں میں تعاون جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے فیرون کی طرف آپ بھیج رہے ہیں تو حارون کو میرا ساتھی بنا دے ان کو میرا وزیر بنا دے تو اپنے اپنے گھروں سے وزیر دھوننے چاہیے اس کے لئے دعائیں کرنی چاہیے تو یہاں پہ بھی یہ ہے متقین کی امامت ایک تو ہوتا ہے نا عام لوگوں کا لیڈرشپ وہ تو ہر کوئی کرسی چودرہات سدارت کے پیچھے ہے متقین نیک اور متقین لوگوں کی بھی امامت یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ آپ کے بیٹے آپ کے شہر آپ کے گھر والے وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لئے تیار ہوں تو ہمارا گھر اسلام کا قلعہ بنائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو غرفہ ملے گا بی ماں سبرو ان کے سبر کے بدلے میں اور یہ ان صفات کا اند سبر پر ہو رہا ہے اور آگے بھی بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور پھر توحید کی بات ہے آگے چلتے ہیں سورت الشورا سورت الشورا جو ہے یہ مکی سورت ہے ایک سو ایک آنمے آیات ہے مکہ کے دور متوسط سے یہ تعلق رکھتی ہے درمیانی دور سے اچھا اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور جیسے میں نے کہا کہ تقریبا دو سو کے قریب یعنی یہ ون نائنٹی ون آیات ہیں اچھا اس کو سمجھنے کے لئے جو ہے وہ چار چیزوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں شروع میں جب آگے گزرے تو سمجھ آئے پہلی چیز یہ ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تذکیر جو ہے اس کا مکمل انکار کر رہے تھے مقابلہ کر رہے تھے انکار کر رہے تھے اور ترہ ترہ کے بہانے تراش رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلسل دعوت دے رہے تھے اور دوسری چیز جو ہے جو یہاں پہ انشاءاللہ اس کے اندر ہے کہ اس سورت میں اللہ نے دو طرح کی نشانیاں سامنے رکھی ہیں ایک تو زمین کی نشانیاں جو کائنات میں ہر طرف بکھری کہ اس نشانیوں کو دیکھ کے تم ہدایت قبول کر لو اور دوسری نشانیاں کیا ہیں کہ دوسری قوموں کے واقعات کہ جیسے فیرون قوم فیرون قوم نو قوم آج سموت قوم لوت اصحاب علیہ کا یہ جو دوسری قومیں تھی ان کے سامنے کیسے نشانیاں آئی جو پیغمبروں کو موجزات دیئے گئے اس کے باب جو جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ کی عذاب کا کوڑا ان پر برسا تو اہل مکہ کے سامنے یہ دو نشانیاں رکھ کر ایک سوال رکھا گیا کہ کائنات نشانیوں کو دیکھ کر اگر تم ایمان قبول کر لو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر دوسری قوموں کی طرح نشانیاں چاہتے ہو تو پھر عذاب کی نشانی جو تھی وہ ان کے لئے آئی یعنی عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے کم لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے تو سات کونوں کے واقعات انشاءاللہ یہاں پہ ہیں تھوڑے مختصر تو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی نشانی چاہیے تو آج یہ میرے اور آپ کے لئے بھی یہاں پہ عمل کا حصول ہے کہ کہیں کفار مکہ کی طرح مسلسان اور اسلام اور دین سے انکار تو نہیں کر رہے نمبر دو تو آج مسلمان جو ہیں وہ کون سی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں کائنات کی نشانیاں تو بکری پڑی ہیں میں گل کو دیکھتا ہوں تو خالق گل کی سوچتا ہوں گل کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں بنانے والے پہ سوچنا کائنات پر غور و فکر تدبر اور پھر اللہ کو پا لیں تیسری چیز اللہ تعالی نے اس صورت میں رکھی ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک جیسی رہی ان کے حجت اور ان کا انجام بھی ایک ہی رہا اب اس کے برعکس انبیاء کی صیرت اور کردار کا رنگ ایک رہا ان کی دعوت ایک رہی ان کا طریقہ ایک رہا اور ہر جو قوم کا واقعہ اللہ نے سنایا اور یہ جو آیت نمبر آٹھ اور نو ہے اللہ نے اس کی تقرار کی ہے بہت ہی ڈرانے والی مجھے یہ صورت لگتی ہے آپ اس کو یعنی یہ آیتیں تقرار ہیں یہاں پہ اور اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں ابھی سے آیت نمبر آٹھ میں اور آیت نمبر نو جب کسی قوم کو تباہ و برباد اللہ کر دیتے انشاءاللہ اور آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے کہ ان کی دعوت کیا تھی اور ایڈ دی سیم ٹائم یہ کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں تو یہ روشن کتاب یہ اس کی آیات ہیں مبین جو خود واضح ہے اور دوسروں کو بھی واضح کرنے والی لعلہ کا باخر نفسہ کا اللہ یکون مؤمنین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود واضح کرنے والی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں کہ زوجن کریم کہ ہم نے ہر جوڑا کرم والا بنایا ہے یعنی جوڑا جوڑا زمین اور آسمان کا جوڑا ہے سورج اور چاند کا جوڑا ہے دن اور رات کا جوڑا ہے میاں بیوی کا جوڑا ہے دن اور رات دنیا اور آخرت جنت اور جہنم کائنات میں جوڑے جوڑے ہیں وہ بہت سی چیزوں کے پھلوں کے بھی جوڑے ہیں بے شک اس میں آیا نشانی ہے افسوس اس بات کا ہے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان نہیں لاتے پھر ان کے لئے تمہارا رب العزیز ہے غالب اپنے اختیارات کو استعمال کرنے والا اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لئے تمہارا رب الرحیم ہے تو دونوں صفات یہ جو جوڑا جوڑا قرآن میں صفات آتی ہیں ہر آیت کے آخر میں اکثر صفات دو دو کر کے آتی ہیں ان دونوں صفات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور ان کو سمجھنے کے لئے یعنی ان کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں اگر معنی سمجھ میں آتے ہیں تو پھر اس کے اسرار کھولتے ہیں ان اللہ کے ناموں کے اسرار کھولتے ہیں تو عزیز کن لوگوں کیلئے نافرمانوں کے لئے اور رحیم کن لوگوں کیلئے ایمان لانے والوں کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے اور فیرون کا اور یہ چلتا جاتا ہے کہ قوم فیرون سے کہتے ہیں کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں کچھ اس کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سورت آرہ میں پڑھ چکے ان کے بارے پڑھیں گے تو پوری دعوت ہے اور وہ نکلے ہیں وہاں سے یورپ اسلام اپنی بیوی کو لے کر یہ سارا واقعہ جو ہے آگے ہمیں چلتا وہ ملتا ہے اور ان نشانیوں کا بھی یہاں پہ ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آیت 34 میں سوبان کا لفظ آیا ہے سوبان کسے کہتے ہیں سام کو سام کو کہتے ہیں اجدہے کو کہتے ہیں اور کہیں قرآن میں حیہ کا لفظ آیا ہے حیہ جو ہے کیا ہے جو تیز دوڑتا ہے اور آگے ہم پڑھیں گے جان کا لفظ بھی آیا ہے جان جو ہے نا جس کا جسہ چھوٹا ہوتا ہے اور تو یہ جو لاتھی سام بنتی تھی اس کی جسامت سوبان جیسی تھی اور اس کی جو قوالٹیز تھی وہ جان جیسی تھی اور حیہ دھوڑتا ہوا تو یہ قرآن میں اللہ نے اس کو ڈیفرنٹ ناموں سے منتخب کیا ہے استعمال کیا ہے اور یہاں پہ نشانیوں کا ذکر ہے ہاتھ کا بھی اور پھر وہ جادوگروں کو جمع کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اچھا جب وہ مقابلہ ہوا تو ایمان جو لائے وہ صرف جادوگر ایمان لائے یہ آیت 46 میں ہے فَأُلْكِيَ السَّحْرَةُ سَاجِتِينَ قَالُوا کہ میں تمہیں ضرور بزرور تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو ہاتھوں کو کاٹوں گا تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا مخالف سمتوں سے اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا سلیب تم سب کورس میں یہ شد آئیت تاقید کے لیے لام بھی تاقید کا ہے لاؤکتی انا لاؤسلی بننا لام بھی تاقید کا ہے نون بھی تاقید کا نون تاقید بہت سخص عزا تمہیں دوں گا لیکن انہوں نے کہا لا دائرہ انہا الہ ربنا منقلبون انہا نتماؤ ہم تو بس اب ایک ہی امید رکھتے ہیں ہمیں کوئی غم نہیں ہے کوئی فکر نہیں اور امید کیا ہے ان یغفر لنا ربنا خطاینا خطاینا ان کننا اول المؤمنی بہتی خوبصورت یہ واقعہ ہے جادوگروں کا اور میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑا ہی خاص جو ہے وہ پیغام ہے پھر جو ہے وہ آگے مزید وہی سارا واقعہ جو ہے وہ چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ آیت 67 اور 68 میں اس کو پھر آپ ہائی لائٹ یار آپ دیکھیں کہ کیسے فیرون کو اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کی لہروں کی سپورت کر دیا اور کیسے بنیا اسرائیل کو ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا اچھا آگے آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے اپنی قوم سے پوچھتے ہیں ما تابدون اور ہم آگے چلتے ہیں اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ یہ نفع بھی نہیں دیتے نقصان بھی نہیں دیتے تمہاری باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے تم کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو اور میں تو اس کی بندگی کرتا ہوں آیت سیونٹی ایٹ یہ ساری باتیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو ماف کر دے گا اور آیت ایٹی تھری بڑی خاص ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں دعا ہے پھر وہ اپنے والد کے لئے بھی دعا کرتے ہیں یہاں تک ہم مانگ سکتے ہیں ایٹی فائر تک اچھا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آیا بِقَلْبٍ سَلِيم سلامتی والا دل ایسا دل جس میں کسی کی محبت نہ ہو کہتے ہیں کہ سامب جب کسی کو کاٹتا ہے تو سامب کا جو اثر ہوتا ہے تو جیسے زہر اثر کرتا ہے تو اور کوئی چیز پھر اس پر اثر نہیں کرتی تو انسان بلکل ہر چیز سے جیسے بینی آسہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی سلیم لفظ ہے اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم آگے چلتے ہیں اس واقعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت 103-104 میں اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَا وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ تو ہمیں اللہ کے العزیز غالب اقتدار سے ڈرنا ہے اور مغلوب ہونا ہے اور عزت اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ کے رحم کا ہمیں طلبگار ہونا ہے پھر اب نو علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی قوم کا کیسے دعوت دی توحید کی کیسے انہوں نے شرک کیا کیسے نو علیہ السلام کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس ہم نے نجات دی تھی ایک تو نو علیہ السلام کو جو کشتی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے المشون جو بھری بھی کشتی تھی سُبْمَا غُرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ باقی سب کو ڈبو دیا گنتے جائیے گا یہ کتنی دفعہ آتا ہے وَمَا قَانَا اَكْسَرُ مُومِنِينَ میں پوچھتی ہوں پھر آپ سے پھر قوم آت کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی اپنی قوم کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں اِنِّيَ خَافُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ آیت 135 ہے ہم اور آگے چلتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی انکار کرتے ہیں آیت قوم سمود کا ذکر ہے اور پھر قوم سمود کا انکار اور آیت 158 اور 159 وہی سیم بات اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَا وَمَا قَانَا اَكْسَرُ مُومِنِينَ وَإِنَّا رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پھر قوم لوت کا ذکر ہے لوت علیہ السلام اور پھر اس کے بعد دیکھئے 174 175 سیم وہی بات کہ اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَا وَمَا قَانَا اَكْسَرُ مُومِنِينَ اس میں نشانیاں ان واقعات میں عبرت حاصل کریں وہ کام نہ کریں جو ان قوموں نے کیے ورنہ تمہارا رب نافرمانوں کے لئے الْعزیز اور نیک لوگوں کے لئے الرحیم ہے پھر شعب علیہ السلام کا میں ذکر ملتا ہے کیسے ناب طول میں وہ کمی کرتے تھے اور فساد کرتے تھے آیت 190 اور 191 اِنَّا فِي ذَالِكَ لَآَيَا وَمَا قَانَا اَكْسَرُ مُومِنِينَ وَإِنَّا رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جیسے وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادو کر کبھی ساہر کبھی کاہن کبھی مجنو دیوانہ کہتے تھے تو آخر میں بتایا کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو بھی تم لوگوں نے سنا ہے اچھی شاعری اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جیسے حسان بن ثابت بہت مشہور شاعر تھے اور بھی اسلام میں ہمیں ایسے شاعر ملتے ہیں حضرت خنسہ بہت مشہور صحابیہ تھی مرسیہ گو تو اچھی شاعری جو توحید اور آخرت والی ہو وہ تو کی جا سکتی ہے لیکن ایسی شاعری جو صرف ہونٹوں پہ ہو اور عشق و عاشقی پر ہو اور گمراہی پہ ہو تو وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور آخر میں کیا ہے یہ ایمان عملے سوالے اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا یہ چیزیں اہم ہیں سورت النمل سورت النمل جو ہے یہ مکی سورت ہے اس کی تیران میں آیات ہیں اور آج انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی 59 آیتیں جو ہے اس میں سے گزریں گے اچھا اس سورت کے اندر دو اہم جو ہے وہ خطبے ہیں دو اہم خطبے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم پہلا حصہ پہلا خطبہ ایک خطبہ آج ہم سمجھیں گے دوسرا خطبہ اگلے پارے میں آئے گا تو 58 آیات میں پہلا خطبہ ہے اور جو 59 والی آیت اس میں اللہ کی حمد و سنہ اور تعریف ہے تو پہلا حصے میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے آغاز میں اللہ تعالی کہتے ہیں توعاسین تلکہ آیات القرآن و کتاب موبین تو اللہ تعالی شروع میں قرآن کی بنیادی دعوت کو پیش کرتے ہیں کیا حدو و بشرا للمؤمنین اور جو اس قرآن کی بنیادی دعوت اور حقیقت کو تسلیم کر لیں اپنی عملی زندگی میں عطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کر لیں تو کیا ہے کہ وہی لوگ جو ہے قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو شروع میں شروع کی آیات میں کیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنا عطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرنا تو ہی فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں اور اور اس راستے کی طرف آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے یہ آیت نمبر فور میں بتایا گیا کہ آیت نمبر تھری میں بھی بتایا گیا کہا گیا کہ نماز قائم کرنا زکاة دینا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اچھا ایک ایمان ہوتا ہے ایک اقان ہوتا ہے یوں کہ نوم ایمان کا اگلا درجہ ہے کہ جس چیز کو آپ مان رہے ہیں اس کو اس طرح سے مان رہے ہیں کہ وہ آپ کے سینے کی تھندک اور روح کی غزا بن جائے یعنی اس پر آپ کو اتنا یقین ہو تو آیت فور میں کیا کہا کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ دنیا میں ان کے جو عمل ہیں وہ ہی ان کے لیے خوبصورت بنا دئیے گئے تو اس لیے یہ یا مہون ایسے جیسے اندوں کی طرح یہ جی رہے ہیں تو قرآن پر ایمان نہ لانا اور اللہ کی راہ پر نہ چلنا اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے انکار آخرت انسان غیر ذمہ دار بن کر جینا چاہتا ہے بندہ نفس جو ہے وہ بننا چاہتا ہے اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے اچھا اس تعرف کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور یہ دیکھیں آئیٹ ٹین میں جان آ گیا کہ اللہ نے جو اس کو نشانی دی تھی تو وہ اسا جب وہ چلتا تھا اچدہا بنتا تھا تہ تزو وہ حرکت کرتا تھا کہ انہا جان جان اور یہ جو ہے یعنی سوبان بھی تھا وہ جان بھی تھا اور وہ حیہ بھی تھا تو سوبان اچدہے کو کہتے ہیں جان چھوٹے سام کو کہتے ہیں اور حیہ جو دورتا وہاں تیز ہو تو ایک اس لاتھی کے اندر جو سام بنتا تھا یہ تینوں صفات پائی جاتی تھیں اچھا اس تمہید کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا ساتھ میں دعود علیہ السلام کا اور پھر سلیمان علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے سامنے تین قسم کے کردار پیش کی ہیں پہلا جو خطاب ہے نا پہلی جو سپیچ ہے یا ابتدائی جو آیات ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے تین کردار پیش کی ہیں پہلا کردار ہے فیرون کا نمونہ فیرون اور سرداران قوم سمود لوت علیہ السلام کی قوم کے جو سرکش لوگ تھے جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی سے بنی تھی جو دنیا پر اس لوگ تھے تو ایک تو یہ نمونہ اللہ تعالی نے پیش کیا کہ خیر و فلاح کی طرف بلانے کے بعد مسلسل ان کا انکار بدکاریوں پر اسرار اور یہاں تک کہ یہ عذابِ الٰہی کا شکار ہو گئے دوسرا کردار اللہ تعالی نے سلمان علیہ السلام کا پیش کیا ہے کہ دولت حکومت شان و شوقت ہونے کے باوجود کفارِ مکہ تو کہ جو سردار تھے جو ان کو اللہ نے دیا تھا سلمان علیہ السلام کو اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے اور کفارِ مکہ کیا کر رہے تھے انکار کر رہے تھے لیکن سلمان علیہ السلام کے پاس وہ ایسی حکومت تھی ایسی شان و شوقت تھی پرندوں پر ہواوں پر کیونٹیوں پر جنوں پر اس کے باوجود وہ اللہ کے ہاں شکر گزار اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور ان کے اندر کبرِ نفس نہیں تھا تیسرا یعنی تو پہلا کردار کیا ہے منکرین کا دوسرا کردار کیا ہے نیک پرست لوگ تیسرا کردار جو ہے نا ملکہ سبا کا تاریخِ عرب کی نہائیت مشہور دولتمند یمن کے علاقے پر جو قوم تھی اس پر یہ حکمرانی کر رہی تھی اور اس کے پاس اتنے اسباب جمعت ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے ہوں تو وہ غرور نفس میں مبتلا ہو جائے اس کے باوجود جو ہے یہ بھی تھی منکر یہ بھی شرک کرتی تھی لیکن جب اس کے پاس دعوت آئی تو یہ سلیم الفطرت تھی یہ سردارہ نے قریش کی طرح اپنے نفس کے غرور میں مبتلا نہیں تھی جب دعوت آئی تو اس نے مشرک تھی مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی اباؤ اجداد کا اس کے اوپر پریشر تھا اس کے باوجود یہ دین شرک کو چھوڑ کر توہی اختیار کرنے میں جو ہے وہ امادہ ہوگی حالانکہ اس کے لیے امادگی زیادہ مشکل تھی اتنا اس کے اوپر سارا پریشر تھا اس کے باوجود بھی تو اصل کردار پھر ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ جب حق سامنے آئے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے تو تین سیرتے تین کردار میرے اور آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سا کردار جو ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور ان کی قوم کا کردار پھر آیت ففٹین سے دیکھیں دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم اطا کیا اور وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کے آیت سولہ میں تو وراثت سے مراد مال و دولت نہیں بلکہ نبوت اور خلافت میں دعوت علیہ السلام کی جانشی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں آیت سیونٹین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لئے جن انسان اور طیر سب جمع کر دئیے گئے ان کے لشکر یہ جن انس اور طیر اسم جنس ہے اسم جنس ایک ٹرم ہے واہ جمع مذکر مونس ہر ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہر طرح کے جن انسان اور پرندے ان کے لئے تھے یوزہون جو ان کے لئے متحد ہیں ان کے ان کے لئے آتے تھے کٹھے ہوتے تھے پھر نملہ نملہ جو ہے جیسے صورت نمل چونٹی کو کہتے ہیں پہلے نحل ہم نے پڑھا تھا شہد کی مکھی اور نمل چونٹی تو ایک چونٹی جو ہے اس نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں جو ہے وہ کچل نہ دے لیاحتی منناکم کچل نہ دے حتما ریزہ ریزہ کر دے رہا اچھا آپ دیکھیں آیت نائنٹین میں کہ تبصم ہوتا ہے مسکرانہ داہکن جو ہے نا مسکرانے کا بات اگلا درجہ اتنا ہسنا کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے پہلے وہ مسکر آئے پھر ہسے اس کی چونٹی کی بات سن کر دیکھیں ان کی حکومت اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا مانگی اس کو یاد کر لے بہت اچھی دعا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے شکر گزاری رب وزینی ان اشکر نعمت کل لطی ان عمت علی وعلا والدی وان عامل اسوالحن تردہو وادخلنی برحمتی کا فی عبادت اسوالحین تو اس میں دعا میں عوضہ انی جو ہے نا واؤزہ آئین کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے تھام لے مجھے روک لے مجھے پکڑ لے کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو تو نے نعمتیں دیں ہیں اور یہ جو میرے پاس اتنا کچھ ہے کہیں یہ انواع اقسام کی نعمتیں پا کر کہیں میں اس کے نشے میں میں کہیں غرور نفس میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہیں میں تجھے بھول نہ جاؤں تو اے میرے رب مجھے پکڑ لے مجھے تھام لے کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں اور پھر میں کیا کروں تیرا شکر ادا کروں نعمت کا لفظ بھی اسم جن سے ہر طرح کی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے کولی ہے مالی ہے مادی ہے اور دینی ہے علمی ہے جو کچھ بھی ہے ہر طرح کی نعمت مجھ پہ جو کی اللہ تعالی نے والدین کو دی تھیں اور دی ہیں تو ان کا شکر ادا کرنا بھی اولاد پر واجب ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ عملے سوالے کروں میں پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ وَنْعَمَلَ سُوالِحَن اچھا ہر عمر عملے سوالے نہیں ہے جس کو میں اور آپ سمجھیں جب تک کہ تردہو جو اللہ کو رازی نہ کر دے تو کہتے ہیں کہ عملے سوالے وہ ہے جو قرآن کے مطابق سیرت کے مطابق اخلاص ہو اور صحیح طریقے سے کیا جائے وہ عمل اور پھر مجھے اپنی رحمت سارے عمل کر کے وہ یہ دعا کر رہے ہیں بس تیری رحمت ہوگی تو میں تیرے خاص بندوں میں شامل ہوں گا عبادے کا سوال امین اپنے عملوں کی ویسے میں نہیں شامل ہو سکتا تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے پھر وہ رول کال لیتے اور حدود نظر نہیں آتا اور حدود سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سخص ازاد ہوں گا بتا کہاں تھا تو وہ پھر ملکہ سوا کی خبر دیتا ہے کہ ملکہ سوا جو ہے وہ کیا کرتی ہے عرشن عظیم حکومت بڑی اچھی ہے اس کی اور میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو یہ ہمیں آیت جو ہے وہ فورٹی آیت ٹوینٹی فور میں ہی بتا چل رہا ہے اور پھر جو ہے وہ آگے ہم چلتے ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں خط لکھتے ہیں اور خط بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں آیت تیس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ سے اپنے کام کی ابتدا کرنا اسے نیت ہی ہو جاتی ہے اس میں سمت کا تیعن ہوتا ہے اس میں رحمت اور تائید اللہ کی شامل ہو جاتی ہے تو خط میں وہ دو باتیں خاص لکھتے ہیں اللہ تعالو علیہ وعتونی مسلمین کہ میرے خلاف جو ہے تم جو ہے وہ بلندی اختیار مت کرو یعنی اور کیا کرو کہ میری متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تم اس کو قبول کر لو تو بہرحال وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے کچھ توفے دے کر بھیجتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ توفوں کو واپس کر دیتے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں چار پانچ باتیں پتا چلتی ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے جب توفے واپس کرتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دنیا دار آدمی نہیں ہے عام طور پر لوگ دنیا چاہتے ہیں حکومتوں حکومتیں حملہ کرتی ہیں تو ان کے خزانے چوری کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں آیت 36 میں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے جو تم نے توفے بھیجے اس سے زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے تمہارے توفے تمہیں کو مبارک تو توفے لٹا دیتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا دار کوئی نہیں ہے اور وہ دعوت کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعوت دیتے ہیں اس کو قبول کر لیتی ہے کیسے وہ بڑی حیران ہوتی ہے یہ آیت 44 میں ہے کہ وہ آتی ہے اور 42 میں بھی ہے کہ وہ ارش جو ہے کہتی ہے کیلہ آہا کزہ ارشک قالت کا انہ ہو تو کیونکہ وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں تو کہتی ہے یہ تو گویا وہی ہے تو یہ بھی بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ خاص جو ہے ایک موجزہ ہے ورنہ میرا تخت اتنے میلوں کا سفر کرتی ہے میں آئیت کیسے آ گیا میرے آنے سے پہلے اور آیت 44 میں کہ محل کے اندر داخل ہو جا تو جب وہ محل میں داخل ہوتی ہے تو اپنے حس حسے بدھو لجا اس کو گہرہ سمجھتی ہے ورکشفت انسا قیہا اور اپنی پنڈلیاں سے کپڑے کو اٹھا لیتی ہے کہ گیلا نہ ہو جے پالا انہو سرہن تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک محل ہے ممردن چکنا ہے من قواریر کہ اس کا جو فرش ہے وہ شیشے کا ہے تو نیچے پانی تھا شیشے کا تھا آج دیکھیں کہ ہم دنیا میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو کتنے متاثر ہوتے ہیں اس کی یہ دعا بڑی اچھی ہے 44 آیت رب انی ظلمت نفسی واسلمت معا سلیمان للہ رب العالمین تو یہ ہے کردار کہ وہ قبول کر لیتی ہے دعوت کو پھر یہ آگے قوم سموت کا پھر ذکر ہے اور بیج بیج میں یہ قوم لوت کا ذکر ہے پھر جو ہے وہ آیات ہیں ساری تو میری پیاری بہنوں یہ تھا ہمارا آج کا پارا اور ہمارے سامنے جو ہے وہ سورت الفرقان بھی ہے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ سورت الشورا بھی ہے اور سورت نمل کی آیات بھی ہیں اور سورت الفرقان کی جو آیت نمبر دو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا حدیث ہے کہ آپ کا یہ قائدہ تھا کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھلتی تھی تھوڑا وہ بولنا شروع کرتا تھا تو آپ اس کو سورت الفرقان کی آیت نمبر دو زبانی یاد کروا دیتے تھے تو یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی جامع آیات میں سے ایک ہے عظیم و شان آیت ہے جس میں توحید کی پوری تعلیم جو ہے وہ سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے تو آج پھر ہم نے جو ہے وہ عمل کا اصول کیا لیا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زدگیاں جو ہیں وہ کوئی گزار نہیں ہے اور ہمارا کردار ملکہ سبا والا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر انبیاء کی سیرت اور کردار کا اکس نظر آنا چاہیے اور عباد و رحمان بننے کے لیے دن اور راتیں اور اندر اور باہر خلوت اور جلوت سب کچھ ہمیں بدلنا ہے آئیے دعا کر لیتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقینا عذاب النار رب برحمہما کما ربا یعنی صغیرہ یا رب العزت تو ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے تو ہمیں مرتبہ کلمہ نصیب کرنا سعادت کی زندگی عطا کر اپنے پسندیدہ بندوں کی طرح جینے والا بنا دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے رازی کر لیں رب وزینی انا شکر نعمتک اللہتی انعمت علی وعلا والدی وان آمل صالحا تردوح وادخلنی برحمتک فی حبادک الصالحین ربنا حبلنا من ازواجینا وزریاتینا قرات آیون واجعلنا للمتقین اماما رب نصرف انہا عذاب جہنم انہا عذابہا کانا غراما انہا ساعت مستقر ومقام یا رب العزت تو ہم سب کو جو ہے وہ سعادت کی زندگی دے قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا اور عمل کرنے کی توفیق دے بیماروں کو صحت عطا کر بے روزگاروں کو روزگار دے بے اولادوں کو اولاد دے کرزداروں کو کرزوں کے بوجھ سے نچات دے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتہ دار دے دے نیک لوگوں سے ہمارا جو ہے وہ رشتہ جوڑ دے جو نیک ہیں متقی ہیں خود ہی ہمارے سامنے لیا یا رب العزت ساری تیری مخلوق ہے تو نے بنائے ہیں بہت خوبصورت اور بہت اچھے نیک اور متقی لوگ جو ہے جو ہمارے سامنے لیا ہماری نسلوں میں نیکی لکھتے ملکہ سبا کی طرح حق اور ہدایت کو قبول کرنے والا بنا قلب سلیم دیتے حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسید وصل اللہ تعالی لاخیر قلقی محمد مالی واسوابی اجمعین برحمتی یا ارحم الراحمین آمین سمہ رزگاروں کو روحتی یا ارحم الراحمین آمین سمہ